اسلام علیکم ایک کلو کا مگواتے ہیں لیکن اس بار ہاف کے جی کا دیکھنے کے لئے کہ ڈالیں ٹھیک ہی نہیں اور اس میں چنے کی ڈال ابھی بھی نہیں ہے کیونکہ چنے کی ڈال آج کل پتہ نہیں کیسی آرہی ہے گلتی نہیں ہے اس کو بھگو کے رات میں بھی رکھیں تو پھر بھی نہیں صحیح سے گلتی تو وہ اس بار نہیں ہم نے مگوائی تو یہ سویا ساس ہے اور یہ املی کی چٹنی ہے یہ فرس ٹائم مگوائی ہے ڈالنے کے لئے چٹنی میں ڈالنے کے لئے میں نے سوچا میں نے دیکھی تھی کسی کی ریسیپی یوٹیوب پہ تو میں نے سوچا کہ چلیں ٹرائے کریں گے اور بھنڈی میں بھی یہ ڈالی جاتی املی کی چٹنی املی کا ساس تو دیکھیں گے کہ کیسا رہتا ہے ایکسپیرینس تو یہ میں نے فرس ٹائم مگوائی ہے اور کیچپ ہے یہ تو بہت زیادہ یوز ہوتی ہے حاصل پر رمضان میں اس کا پیک بھی بڑا والا مگوائی ہے تو وہ بوٹل دے گئے ہیں تو یہ جی مکس فروٹ کا ہے ٹن کوکٹیل جس کو کہتے ہیں فروٹ کاکٹیل مکس فروٹ کا یہ بھی ہم فرس ٹائم ہی ٹرائے کریں گے اس کے لئے فروٹ چارٹ میں آپ ایٹ کر سکتے ہیں یا آپ کوئی ڈیزرٹ بنانا چاہے تو اس میں آپ اس کی لئیر لگا سکتے ہیں تو یہ بھی ہم نے فرس ٹائم مگوائی تھا ویسے ہم کافی دیر سے ہی ٹرائے کر رہے تھے لیکن ہمیں مل نہیں تھا رہا تو یہ آن لائن ساری چیزیں مگوائی ہیں کیونکہ ہم گئے نہیں ہریدنے کے لئے آن لائن میں نے یہ ساری چیزیں مگوائی نہیں تھی اور کچھ ٹھیک آگئی اور کچھ آئی نہیں اور کچھ دوسری چیز کا تھا تو بڑی پیک کا تھا چھوٹا پیک دے گئی اس طرح ہی ہوتا ہے آن لائن میں تو چلیں پھر مگوائی لیں گے جب ہتم ہوگا ویسے بھی بجٹ کے حساب سے شاپنگ کرنی ہوتی ہے مہینے کا جو بجٹ ہوتا اس طرح گروسری بھی کرنی ہوتے ہیں تو یہ جی گرم مسالہ ہے ثابت گرم مسالہ اور یہ نیشنل کے سارے مسالہ جات کچھ نیشنل کے مسالہ جات اچھے ہوتے ہیں اور کچھ شان کے اچھے ہوتے ہیں یہ دھنیا پورڈر گرم مسالہ اور کالی مرچ تو نیشنل کی تھی اچھی اس لئے مگواتے ہم تو ویسے جو لال مرچ ہے نا پورڈر وہ نیشنل کا اچھا شان کا اچھا تھا وہ ہم شان کا مگواتے ہیں یہ مرگی مسالہ بھی میں نے مگوائی تھا کہ چلیں مرگی چکن پکائیں گے تو ٹرائے کریں گی یہ لال مرچ شان کی میں نے مگوائی تھی کیونکہ جو لال مرچ شان کی ہوتی وہ اچھی ہوتی ہے تیز ہوتی ہے وہ نیشنل کی ایک چمچ بھی ڈالنے تو پتہ نہیں چلتا کہ بیچ میں مرچ ڈلی بھی ہے یا نہیں تو یہ بیسن ہے بیسن تو یہ لگتا ہے رمضان سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ بارش یہاں پہ ہو رہی ہے تو کوڑوں کا دلکارہ تھا کھانے کا تو ویسے بھی چھوٹا پیک دے گئے تو یہ بھی دیکھنا تھا کہ ٹھیک بھی یہی نہیں فریش یا نہیں تو ہم نے یہ ایک ہی مگوائی پیک اور یہ نوڈلز کا بھی پیک بڑا مگوائی تھا ایک اور چھوٹا سا دے گئے تو مجھے لگ رہی ہے یہ نارمل شاپنگ رمضان کی نہیں تھی لگ رہی مجھے تو یہ بسکٹ مگوائی تھے اور ایک میں نے کیک مگوائی تھا جو ہوتا ہے نا بنی کا کیک جسے ہم کشتی کیک کہتے ہوتے تھے بچپن میں اگر آپ کو یاد ہو تو اس طرح کا بنی ہوتے ہیں بنی کے کیک تو وہ میں نے مگوائی تھا وہ نہیں تھا ملا یہ ڈالڈا ہے ڈالڈا بناس پتی اس میں ہم پرانٹھے پکاتے ہیں تو یہ مگوائی تھا اور آئل کے دو پیکٹ مگوائی تھے حبیب آئل آئل ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں اور پرانٹھوں کے لیے ہم گھی یوز کرتے ہیں تو یہ ہم نے جی تھوڑا سا زیادہ مگوائی کے چلیں تھوڑا ٹائم گزر جائے گا اور باقی یہ ہینڈ واش ہیں یہ تو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اس لئے میں نے دو پیک مگوائی تھے تو اس کا بھی ٹائم کافی گزر جاتا ہے ایک ماہ تقریباً ایک ماہ سے اوپر ہی گزر جاتا ہے جب دو مگوائی ہیں اس طرح کے تو باقی کچن کی یوز کی چیزیں ہیں تو یہ تھی میجی رمضان کی گراسری اور ڈیلی روٹین کی جو کچھ شاپنگ ہوتی یہ تھی تھوڑی مقدار میں بھی مگوائی ہیں چیزیں تو کیونکہ فریش نہیں آج کل آ رہی تو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے گی تو اس کو لائک شیئر کیجئے گا اور اپنے بھی ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ اس دفعہ رمضان میں کیا ہاس پکائیں گے اور کھائیں گے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور یہ چینٹ کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور یہ کوہڈرنگ میں نے مگوائی تھی یہ ایسے پینے کے لیے اپنے لئے مگوائی تھی تو مجھے دید یہ اجازت میں ملتی ہے آپ سے نیکس ویڈیو میں تیک کیر سٹے بلیس اللہ حافظ